امام زادہ سید علی بن حسن مسلس بن حسن مسنہ بن امام حسن علیہ السلام آپ کی والدہ فاطمہ بنت حسین بن علی ابن عبی طالب علیہ السلام تھی آپ کو علی الخیر اور علی عابد بھی کہا جاتا ہے آپ اپنے والد تایا چچا کی طرح مسور دوانکی عباسی کے قید خانے میں مظالم کا نشانہ بنے اور انہیں مظالم کی وجہ سے چھبیس محرم ایک سو چالیس ہجری کو بحالت سہیدہ پنتالیس سال کی عمر میں شہید ہوئے قید میں آپ اپنی بھیڑیوں کے مطلق فرماتے تھے کہ جب خدا مجھے اور منصور عباسی کو وقف حساب میں اٹھا کرے گا تو خدا کی حضور میں اس سے پوچھوں گا کہ منصور تُو نے مجھے کیوں قیادنے ڈالا حضرت علی عابد نے حضرت عبداللہ محض کی ساتھزادی سیدہ زینب سے عقد فرمایا آپ دونوں زوجہ سالحہ یعنی پریزگار جوڑا مروف تھی دونوں ہی انتہائی عبادت گزار اور سالحہ تھے اس پریزگار جوڑے سے آل حسن علیہ السلام کے پانچ سزادے اور چار سزادیاں تشریف لائیں جو سب کے سب نصف اور سیرت کے لحاظ سے لازانی تھی انہی نور پاروں میں ایک دھمکتے ستارے حضرت حسین ابن علی عابد ہیں جو کربلہ فق میں سلار شہید تھی کربلہ فق کربلہ کوفہ کی طرح ایک محرکہ تھا جس میں مولا حسین علیہ السلام کی طرح سعداد پر ظلم توڑک گئے اور جن کا ذکر اگلی ویڈیو میں جناب حسین صاحب فق میں کریں گے یہ کربلہ فق کے شہید حسنی حسینی سعداد یا سام کوفہ میں نہر فراج کے کنارے مجلس حاشمیہ میں حرام فرمائیں عباسیوں کے ظلم و جبر کے خلاف خانوادہ رسول کے کئی فرزند نے قیام کیا جن میں اولاد امام زین العابدین اور امام حسن مشتبہ سہر فرست ہیں امام زین العابدین میں سے حضرت زید شہید اور ان کے فرزند اولاد امام حسن مشتبہ علیہ السلام میں سے اکثر شہدادوں نے حکومت وقت سے جنگ اور جہاد کیا انہی جنگوں کی وجہ سے عباسی و عموی حکمرانوں کو مستقل طور پر آل رسول سے دشمی کا جواز حاصل ہو گیا اور عباسیوں کے ظلم کا مرکز نگاہ آل حسن اور آل حسین علیہ السلام ٹہرے وہ شہدادے جن کو جنگوں میں شہید نہ کیا جا سکا انہیں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر قید و زندان میں ڈال کر شہید کر دیا گیا منصور عباسی نے علی عابد ابن حسن مسلس ابن حسن مسنہ ابن امام حسن علیہ السلام کو بھی قید میں ڈال کر شہید کیا جب منصور دوان کی عباسی بغداد آیا بغداد سے مدینہ آیا اس نے آل حسن کے مطبر افراد کو گرفتار کیا جن میں عبداللہ محض بن حسن مسنہ ابراہیم غمر بن حسن مسنہ ابو بکر بن حسن مسنہ حسن بن جعفر بن حسن مسنہ عبداللہ بن دعود بن حسن مسنہ علی بن دعود بن حسن مسنہ عابد بن دعود بن حسن مسنہ محمد ابراہیم بن حسن مسنہ عساق بن ابراہیم بن حسن مسنہ علی عابد بن حسن مسلس بن حسن مسنہ عباس بن حسن مسنہ اور علی بن محمد نفس زکیہ کو بھی گرفتار کر لیا ان تمام قیدیوں کو زنجیروں اور بیڑیوں پہنا کر کوفہ منتقل کیا گیا زندانِ کوفہ جو کہ بدترین اور تریخترین زندان تھا سب کو لوہے کی زنجیروں میں کس کر پکوا دیا گیا ان مظالم کی تاب نہ لاتے ہوئے علی عابد چبیس محرم ایک سو چالیس عجری کو پنتالیس سال کے عمر میں سجدہ کے حالت میں شہید ہو گئے اور ان کا بدن اس وقت بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا ناجرین آپ کے پسمندگان میں پانچ فرزند ہیں محمد، عبداللہ، عبدرامان، حسن المعفوب، حسین صحابے فق دختران چار تھیں، رکیہ، فاطمہ، ام کلسون، ام حسن دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ